موسیقی وزیرالہ آج یہاں لوگ بھون میں ایک غیر جانب دارانہ اور شفاف انتقابی عمل کے تحت اتر پردیش سب آرڈینن سیلیکشن کمیشن کے ذریعے پچھتر زیروں کے لیے منتخب کیے گئے سات ہزار ایک سو بیاسی اے این ایم ہیلتھ ورکرز کو تقروری نامے کی تقسیم کے موقع پر منقیدہ ایک پورام میں اپنے قیالات کا اظہار کر رہے تھے انہوں نے اے این ایم کے اٹھائیس نئے منتخب ہیلتھ ورکرز میں تقروری نامہ ت تقسیم کیا وزیرالہ نے کہا کہ گجستہ چھے برسوں میں ریاست میں چھے لاکھ سے زائد نوجوانوں کو سرکاری ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ میار طے کرنا ہے جس پر دوسرے بھی ہمیں فالو کریں زلہ اترکاشی میں ایک ہندو لڑکی کے اغوا کی مبینہ کوشش کے واقعے کے بعد سے علاقے میں فرقہ وارانہ تناؤ جاری ہے زلہی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں اور پولیس پوری طرح سے الٹ پر ہے لیکن مسلمانوں کو دکانیں خالی کر دینے کی دھمکی والے پوشش چپکانے والوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے قابل ذکر ہے کہ دیوبھومی رکشہ بھیان نامی ایک تنظیم کی طرف سے لگائے گئے ان پوشٹروں پر لکھا تھا لو جہادیوں کو متعلق کیا جاتا ہے کہ پندرہ جون دوہزار تئیس کو ہونے والی مہا پنچائز سے پہلے اپنی دکانیں خالی کر دیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر فیصلہ وقت کرے گا پولیس کا کہنا ہے کہ پوشٹر ہٹا دیا گیا ہے اور معاملے کی چھانبین کی جا رہی ہے جنسی حراسانی کے الزامات میں گھرے کشتی فیڈریشن کے صدر اور بی جے پی کے رکر پارلیمنٹ بریج بھوشن شرن سنگھ کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں کیونکہ عالمی ریفری جگبیر سنگھ نے بریج بھوشن سنگھ کے خلاف گواہی دی ہے ریپورٹ کے مطابق جگبیر سنگھ نے ایک چینل سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ایک خاتون پہلوان نے خود کو بریج بھوشن سے چھڑایا تھا اور اس پہلوان نے بریج بھوشن کو دور دھکیل دیا تھا ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بریج بھوشن خواتین پہلوانوں کے پاس کھڑے تھے جس کی وجہ سے خواتین پہلوان اپنے آپ میں بیچینی محسوس کر رہی تھی ایک خاتون پہلوان نے خود کو بریج بھوشن سے چھڑایا تھا اور اس نے بریج بھوشن کو دھکا دیا پھر کچھ کہتے ہوئے چلی گئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ بریج بھوشن نے خواتین پہلوانوں کو حراسہ کیا اتر پردیش کی یوگی حکومت نے یوپی میں گاریوں کے مالکان کے چالان کو منسوخ کرتے ہوئے ان مالکان کو ریائت دی ہے جنہوں نے طویر عرصے سے چالان ادا نہیں کیا ہے سی ایمیوگی کے اس فیصلے سے ریاست کے لاکھوں گاری مالکان نے راہت کے سانس لی ہے یہ ان رائیوروں کے لیے اچھی خبر ہے جن کا ٹریفک کے مختلف قوانین کی خلافردی پر چالان کیا گیا تھا ایسے میں اتر پردیش میں یکم جنوری 2017 سے 31 دسمبر 2021 کے درمیان تمام چالان کارٹے گئے ہیں ایسے میں اتر پردیش میں یکم جنوری 2017 سے 31 دسمبر 2021 کے درمیان تمام کارٹے گئے چالان کینسل کر دیے گئے ہیں جو کی مختلف عدالتوں میں بھی زیرے التوہ ہیں یہ فیصلہ تمام گاڑیوں پر لاغو ہوتا ہے اتر پردیش کے بلند شہر میں پولیس نے ایک ہفتے بعد مندر کی توڑ پھول کے واقعے کا انکشاف کرتے ہوئے چار ملزیمان کو گرفتار کیا ہے ملزیمان نے دوران تفتیش بتا جا کہ انہوں نے واردات کو شراب کے نشے میں انجام دیا تھا سی سی ٹو وی فوٹیج اور شواہد کی بنیاد پر پولیس اس معاملے میں دیگر ملزیمان کی تلاش کر رہی ہے خیال لہے کہ اکتیس مئی کی رات بلند شہر کے گلاوٹی تھانا علاقے کے برال گاؤں میں نامعلوم افراد نے چار مندروں میں توڑ پھول کی تھی جس سے پوری ریاست میں سنسنی پھیل گئی تھی اسی سی پی نے جمعیرات کو انکشاف کیا کہ گاؤں کے چار نوجوان اس معاملے میں مملویت تھے مورتیوں کو توڑنے میں استعمال کی گئی لوہے کی راڑ بھی برامت کر لی گئی ہے اتر پردیش کے سی ایم یوگی نے کہا ہے کہ کوویڈ دور میں بسند پنچیمی کے دن شروع کیا گیا ہے ابھیودیا کوچنگ انسٹیٹوٹ آج اچھے نتائج دے رہا ہے اس کوچنگ انسٹیٹوٹ میں فیزیکل اور ورچول دونوں کلاسز چلائی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام پچھتر ازلہ میں کام کرنے والے ان کوچنگ انسٹیٹوٹ کے میعار کو مزید بہتر کرنا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی اس مفت کوچنگ سرویس سے پہلی بار یونین پبلک سرویس کمیشن میں تیز اور اتر پردیش پبلک سرویس کمیشن میں پنچان نبے امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقے میں چلائی جانے والے ہمارے ایک لب ویدیاریوں سے وابستہ طلبہ کو جی آئی آئی ٹی اور نیٹ اور دیگر مسابقتی انتہانات میں بھی منتخب کیا جا رہا ہے سفر حج پر جانے والے آزمین حج کے لیے حضب معمول مولانا علی میا میموریل حج ہاؤس لکھنوں کی مسجد میں حج تربیتی پروگرام بعد نماز مغرب بنقید کیا گیا یہاں مولانا آفتاب عالم خیرابادی ندوی نے کہا کہ حج جہاں بے شمار انتیازات مختلف فضیلتوں اور بے حد و حساب عجر ثواب کا ذریعہ ہے وہیں اللہ کے جانب سے دی گئی ریائتوں کو بھی یاد دلاتا ہے کہ اس نے حج تمام لوگوں کے بجائے صرف ان پر فرض کیا جو اس کی ادائیگی کی استطاعت رکھتے ہیں اور ان پر بھی زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا گیا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ دین حضب حیثت لوگوں کو مختلف چیزوں کا مقلب بناتا ہے اور کسی کو بھی ایسی چیزوں کا پابند نہیں کرتا جو ان کے لیے دشوار ہوں درستگاہ باقریہ لکھنو کا ایک ہنگامی جلسہ حسینہ افسر جہاں بیگم بنجاری ٹولا اکبرگیٹ لکھنو میں ہوا جس میں درستگاہ باقریہ کے طلاب اور ان کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی تلاوت قرآن کے بعد جلسے کو اخلاق حسین رزوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی شریعت کے تمام قوانین لڑکیوں پر نو سال اور لڑکوں پر پندرہ سال مکمل ہونے پر واجب ہو جاتے ہیں لہذا والدین کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس وقت سے پہلے اپنے بچوں کو واجبات اور محرمات کی تعلیم دے دیں تاکہ بچہ صحیح طور پر اسلامی زندگی گزار سکے آخر میں درستگاہ باقریہ کے بانی مولانا حسین ابباس ترابی نے سالانہ امتحان کے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ درستگاہ کا نتیجہ صد فیصد رہا ہے بدنام زمانہ سنجیو جیوہ کو گولی مارنے والے شوٹر ویجے یادو کے تارڈ نیپال سے جوڑے جا رہے ہیں وہ وہاں کے ایک بڑے مافیا سے رابطے میں رہا ہے اس نے یہ بات پولیس کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شخص نے جیوہ کی تصویر دکھا کر اسے مارنے کا ٹھیکہ دیا یہ سعودہ بیس لاکھ روپے میں ہوا تھا تاہم صرف پانچ ہزار روپے اور ریوالور ہی دیا گیا ویجے کچھ دن پہلے نیپال گیا تھا وہاں اس کی ملاقات اشرف نامی شخص سے ہوئی اشرف نے اسے بتایا کہ اس کا بھائی عاطف لخنو جیل میں ہے وہاں جیوہ اسے پریشان کرتا ہے اس نے جیوہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے بیس لاکھ کا سعودہ کیا کام سے پہلے ویجے کو پانچ ہزار روپے اور ایک ریوالور دیا گیا لخنو پہنچ کر اشرف کے ایک گرگے نے اسے پناہ دی اتر پردیش میں یوہ ہفتہ پندرہ سے اکیس جون دوہزار تیس تک اور بین الاقوامی یوم یوگا اکیس جون دوہزار تیس کو وسیع پیمانے پر منایا جائے گا اس کے لیے ریاست کے چیف سیکریٹی نے زلہ ستحی پروگرام کی تفصیلات تمام زلہ مجلسٹیٹوں کے لیے ارسال کرتے ہوئے پروگرام کامیابی سے منقض کرنے کی ہدایت بھی دی ہیں تمام ایڈیشنل چیف سیکریٹیوں کے علاوہ پرنسپل سیکریٹیوں تمام ڈیویزنل کمیشنروں ڈائریکٹر آجروی سرویسد ڈائریکٹر یونانی مشن ڈائریکٹر یوپی اسٹیٹ ہیٹ سوسائٹی اور ڈائریکٹر ہومیوپیتک ڈپارٹمنٹ کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یوگا ہفتے کو کامیابی کے ساتھ منقض کریں اور اس کے تجربے سمیت تمام مقامات کو یقینی بنائیں اوہدناوہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق افغانستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ افغان میں قائم مقام صوبائی گوونر کے جنازے میں دھماکے سے کم از کم گیارہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ گوونر کے قتل کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ شمال مشرقی صوبہ بدخشا کے قائم مقام گوونر نصار احمد احمدی کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے دوران ہونے والے دھماکے میں تیس سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جبکہ اس موقع پر عوام کی بہت بڑی تعداد موجود تھی قابل ذکر ہے کہ دائش نے منگل کے روج نصار احمد احمدی کے قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی جب ایک خودکش حملہ آور نے باروز سے بھری کار کو ان کی گاڑی سے ٹکرا دیا تھا امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرپ نے کہا ہے کہ عوضہ چھوڑنے کے بعد ان پر خفیہ دستاویزات کو سمالنے کے معاملے پر فرد جرم و آیت کر دی گئی ہے جو ان کے لئے سب سے سنگین قانونی خطرہ ہے کیونکہ مجرمانہ تحقیقات کے طوفان نے وائٹ ہاؤس میں دوسری مدت کے لئے ان کی کوششوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے ڈونالڈ ٹرم نے اپنے سوشل پلیٹ فارم ٹروت پر امریکہ کے ایک تاریخی لمحے کی خبر کو بریک کرتے ہوئے لکھا کہ بدونوان بائیڈن انتظامیہ نے میرے وکلہ کو مطلع کیا ہے کہ مجھ پر دستاویزات کے ڈبوں کی دھوکہ دہی کے معاملے میں فرد جرم و آیت کر دی گئی ہے ایسا پہلی بار ہے کہ جب کسی موجودہ یا سابق کمانڈر انچیف کو وفاقی فرد جرم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو یونیسیف نے کہا ہے کہ افغانستان میں تالیبان حکومت بین الاقوامی انجی اوز پر افغان بچوں کو اسکول سے باہر تعلیم فراہم کرنے پر پابندی لگا سکتی ہے جس سے پچاس لاکھ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم خطرے میں پڑ سکتی ہے اقوام متحدہ کی ایجنسی نے جمعیرات کو کہا کہ وہ ان رپورٹس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہا ہے کہ حکام نہیں چاہتے کہ غیر ملکی تنظیم تعلیم کے شعبے میں براہ راست ملوبس ہوں ایک بیان میں ایجنسی نے کہا کہ یونسیف کو ان رپورٹوں پر گہری تشویش ہے کہ اگر تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو مزید اجازت نہ دی گئی تو تین لاکھ سے زائد لڑکیوں سمیت پانچ لاکھ سے زائد بچے میعاری تعلیم سے محروم ہو سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے سائنسدانوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کے ایک عجیب غریب اثر کا انکشاف کیا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث فضائی سفر کے دوران پروازوں کو زیادہ جھٹکوں کا سامنا ہو رہا ہے تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کاربن رائی آکسائٹ کے اخراج کے باعث گرم ہونے والی ہوا سے دنیا بھر میں پروازوں کو سی ایٹی کا سامنا ہو رہا ہے برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ سی ایٹی روس کی قومی سلامتی ادارے کے سیکریٹی نیکولائی پاتروشیف نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ سے فائدہ اٹھانے والے ممالک کی فہرست میں امریکہ اور برطانیہ کا نام سب سے اوپر دیکھا جا رہا ہے انہوں نے مغربی ممالک کو یوکرین میں جنگ جاری رہنے کا اصل ذمہ دار ٹھہرایا ہے انہوں نے کہا کہ یوکرین کی قیادت روس کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کے مرحلے تک آگے بڑھ چکی تھی اور اس سلسلے میں روس کو امن تجاویز کا مطن بھی بھیجا چاہ چکا تھا انہوں نے کہا کہ ایک دن صبح کو ہمیں امن کی تجاویز کا مصودہ پیش کیا گیا اور اسی دن شام کو اسے واپس بھی لے لیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ صرف اور صرف امریکی دباؤ کی وجہ سے پیش آیا جو ماسکو اور کیف کے مابین جنگ بندی کے مخالف ہیں عوضنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور e-paper پر کلک کریں